کرنا چاہتا ہوں کہ کیس کمپلینڈ کیس اور چلان کیس کا پروسیجر کیا ہے کیونکہ ہم بطور طالب روز ان کی کئی حالات سے کئی چیزوں سے کنفرانٹ ہوتے ہیں جن میں فاس کا فال یہ ہے کہ ایک تو مقدمہ درج ہوتا ہے پولیس مقدمہ درج کرتی ہے اور اس میں کچھ ملومان کو بے گناہ کر دیتی ہے تو اگریوڈ بائی در پولیس انویسٹیگیشن کمپلینڈ سائٹ سے ایک استغاثہ دائر ہوتا ہے اور جب وہ استغاثہ دائر ہوتا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے یہ کہیں سی آر پی سی میں درج نہیں ہے ذابطے میں کہیں درج نہیں ہے اس پہ جو پہلی اتھارٹی آئی تھی ہم اس کو پہلے ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد جو لا ڈیویلپ ہوا ہے اس لا کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلی اتھارٹی ہے نوری لای ورسیس سکیٹ کیس پی ایلی انیس سو چیارٹ پی سات سو آٹھ اس میں انہوں نے کیا اولڈ کیا انہوں نے یہی اولڈ کیا کہ سو کے سی آر پی سی میں علیہ در کوئی پروسیجر نہیں ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جب تک کیس میں دو سو چار کی کاروائی تک دونوں کٹھے چلیں گے کہ مردمان کی تلوی تک اس کے بعد سٹیٹ کیس جو ہے وہ سائلنٹ کر دیا جائے گا اور جو کمپلینٹ کیس ہے اس کو چلایا جائے گا اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ کمپلینٹ کیس میں مکمل جو ایویڈنس اس میں گواہان ہے ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد جو ریمیننگ ویٹنس رہ جائیں گے وہ اس اس تغاثے میں سے جو سے اکسو ترہیتر میں پولیس نے چلان میں شامل کیے ہیں ان کو بطور کورٹ سی ڈیوڈیو طلب کرے گا اور ان کا بیان کلم باند ہوگا یہ سارے بیان کلم باند ہونے کے بعد پھر عدالت حیصلہ کرے گی پہلے کمپلینٹ کیس میں اس میں کنوکشن ہوتی ہے یا ایکویٹل ہوتی ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوگی اگر اس میں کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر پراسیکوشن کیا کرے گی پھر پراسیکوشن یا تو اپنا کیس بڑھ راہ کر لے گی یا اس کو ایز ایٹز رہنے دے گی اور اس کو ہوئی فیصلہ چلتا رہے گا کنوکشن والا اور اگر ایکویٹل ہوتی ہے تو پھر پراسیکوشن یہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر اس کا کوئی کیس میں ایویڈنس کی سبسکانس ہے میٹیریل ہے تو پھر اس کو بھی چلایا جا سکتا ہے یہ ایک صورتحال ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر دونوں سائیڈوں سے مضروب ہیں ایک ورشن ملزمان کا ہے ایک ورشن مدعی کا ہے اور ان دونوں ورشن کو کیسے ملا کے چلایا جائے گا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں کیسوں کا فیصلہ کٹھا ہوگا ایک کیس کی ایویڈنس مکمل ہونے کے بعد دوسرے کیس کی ایویڈنس مکمل ہوگی دونوں کی جب ایویڈنس مکمل ہو جائے گی تو عدالت ان کا فیصلہ کٹھا کرے گی اس پہ جو بنیادی ایویڈنس پہلے آئی تھی نوریلائی کیس کے بعد کہ وہ عطاج علانی کیس ہے انیس سو اسی پی سی آر ایل جے نو سو ایک ہے اس میں صورتحال اور تھی اب ایک صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ فرض کر لیں استغاثہ بھی ہے کمپلینٹ بھی ہے تو اس میں کیا کریں گے یہ دو کمپلینٹس آ گئی ہیں تو ان میں کیا کریں گے تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے جس میں نمبر ایکیوز زیادہ ہوگا زیادہ ہوں گے یہ نوریلائیس برسس سٹیٹ کیس اس صورت میں لاغو ہے کہ جب ملزمان بھی سیم ہوں سٹوری بھی سیم ہوں اور اس میں سمپل کولیس نے بے گناہ کیا ہو کچھ ملزمان کو لیکن یہ اور ہے جس میں ملزمان کے نمبر اور ہوں کچھ اس تغاثے میں آپ اور ایڈ کرتے ہیں چلان کیس میں آ رہے ہیں تو اس میں پھر چلان کیسی مکمل طور پر پہلے سماد کیا جائے گا اگر دو اس تغاثے آ جاتے ہیں تو پھر اس میں سب سے پہلے سماد ہوگی جس میں نمبر آف اکیوز یاد ہوں گے اور نمبر آف اکیوز کی بنیاد پر یہ اور اس میں جناب نوریلہ ورسس سٹیٹ کیس میں جسٹی بیز ایڈ بیز ایڈ کاکوس نے یہ مجیرٹی بیو کے ساتھ پہلا فیصلہ تھا اور انہوں نے اس سے بھی پر کیا تھا ان کا یہ تھا کہ یہ پہلے جب پرسن جو کہ عدالت میں اپنی سٹوری یا ایویڈنس پیش کرتا ہے دونوں سٹوری جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے ہونی چاہیے اور کورٹ سچائی دیکھ فیصلہ کٹھا کر دے لیکن خورد یہ کیا گیا کہ نہیں اگر کمپلینٹ کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر پرسیکیوشن کی ذمہ داری ہے اس کو ایکویٹل کے باوجود وہ چلا سکتے ہیں اس میں پھر یہ ایک ہی فیصلہ ہوگا جو ہو گئے ہیں بی زیڈ کے کاکوس صاحب نے انہوں نے اسے ڈیفر کیا مجیرٹی بیو یہی ہے کہ نوریلائی ورسس سٹیٹ کیس نہ پریویل کرے گا اور یہ اتاج علانی کیس میں جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ دو کیسے جو ہوں گے ان میں سے پہلے کس کیس کو لیں گے جس میں نمبرہ فقیوز زیادہ ہیں اور دوسرے کیس میں جتنے بھی گوان ہوں گے انہیں بطور سی ڈبلی آدارت پانچ سو چالی سے ایک اتاج طلب کرے گی اور ان کی گوائی کلم بند ہونے کے بعد پھر فیصلہ فاضل عدالت یہی کرے گی کہ یہ ایک قسم کے یوں سمجھیں کہ کوئی لا نہیں ہے کہ کنسالیڈیٹ کیا جائے لیکن فیوگیرل ریولی سیمبولیکلی یہ کنسالیڈیٹن ہوں گے دونوں کی کٹھی ہوگی اور اس میں کوئی برباد میں کسی بھی کیس کو اس کے ساتھ ملا کے اس کا علیہ در فیصلہ نہیں کیا جائے گا جو فرسٹ ورشن ٹیک کیا گیا ہے وہ سکسیل ہوتا ہے تو لیٹر پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ اس کو مدد نظر رکھ کے پھر اس کے بعد یہ کیس لا ڈیولپ ہوا ہے منظور اکبر ترک ورسس سٹیٹ ہے یہ دوہزار آٹھ ایم ایڈی ساتھ سو اٹھائیس ہے اس میں دونوں میں طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت جب سیشن کورٹ میں دو کیسوں کا کاغنیزنس لے لیتی ہے اور کاغنیزنس جیسے آپ کو پتا ہے کہ سیشن کورٹ ڈائریکٹ نہیں لے سکتی یہ مجسٹیٹی کیس بھیتے ہیں وان نائنٹی کی تھیری کے تاتھ فاضل سیشن جیج کاغنیزنس لیتے ہیں پہلے مجسٹیٹ کاغنیزنس لیتے بعد انکوئری کرتا ہے کہ اس کا ٹرائل ہے یا نہیں ہے پھر سیشن کورٹ میں بھیل دیتے ہیں سیشن جیج صاحب دونوں کو کاغنیزنس لے لیتے ہیں دونوں میں نکولات تقسیم کر دیتے ہیں دونوں میں شاتے کلم بند کرتے ہیں اور پھر اس کا کیا ہوگا یہ دوہزار آٹھ میں پرنسپل لے ڈاؤن کیا جائے یہ تل دا سٹیج آف جب تک نکولات تقسیم ہوتی ہیں اس وقت تک دونوں ایک طرح کی ایک طرح ہی ڈیل کیے جائیں گے اور بیفور فریمنگ آف چار ٹریل جیج یہ ڈیسائیڈ کرے گا سپیکنگ آرڈر کرے گا کہ پرائیویٹ کمپلینٹ یہ کنسالیڈیٹ ہونی ہے سرکار سرکاری مقدمے کے ساتھ سٹیٹ کیس کے ساتھ یا پرائیویٹ کمپلینٹ اور یہ دونوں انڈیپیننٹ چلنے ہیں یہ کنسالیڈیشن کا پروسیجر نہیں ہے لیکن فاضل عدالت نہیں ہے یہی اولڈ کیا ہے کہ یہ عدالت ڈیسائیڈ کر لے گی اپنے طور پر کہ دونوں کو ملا کے چلانا ہے یہ ایک کو پہلے چلانا ہے دوسرے کو بعد میں چلانا ہے اس کیس کو انہوں نے لیا دوہزارات میں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں کیس اللہ جو ہیں یہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ ان ساب سے گو تھو ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ٹریل جیج پرسیڈ پہلے کمپلینٹ کرے گا فارمل چارج فریم کرے گا ایویڈنس ریکارڈ کرے گا کمپلینٹ کی پوری ایویڈنس آئے گی اور وہ ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے بعد کا پروسیڈر کیا ہے کہ جو وہ چلان کیس کے وٹنس ہوں گے وہ سمجھن کرے گا ان وٹنس کو جو آر ایڈی کمپلینٹ کیس میں سمجھن نہیں ہوئے اور ان کو مکمل موقع دیا جائے گا کہ کراس اگزامن کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آرگومنٹ سم اپ کریں اور ججمنٹ جو ہے وہ کمپلینٹ کیس میں ایویڈنس کریں گے اور ان کیس آف کنوکشن اس کا بھی پروسیڈر کچھ نوریلہی سے تھوڑا سا ڈیوییڈ کر کے ادروائی دیا گیا ہے کہ پہلے پرسیکوٹر کو اپرچنوٹی جی جائے گی کہ وہ پولیس کیس کو کنوکشن ہوتی ہے تو وہ پولیس کیس وٹرا کر لے اگر پرسیکوشن وٹرا کرتا ہے تو میٹر اینڈ ہو جاتا ہے اگر وٹرا نہیں کرتا ادروائی وہ سمجھتا ہے کمپلینٹ کیس میں ایکویٹل ہو گئی ہے اور سبسٹانس میٹیریل ہمارے پاس ہے تو پھر یہ اپنا کیس سٹیٹ کیس بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد اب جو لیٹیسٹ اتھارٹی آئی ہے چونکہ آئے ذرا مختصر کریں گے یہ پی ایلی دو آزار سولہ سپریم کوٹ ہے یہ آصف شہید خوصہ صاحب نے کیس میں یہ رائیول پارٹیز کے کیسز پوریس دسکس کیا ہے ٹرایل آف سچ کیسز پرسیجر ڈیفرنٹ ورشن ہم سیم انسیڈنٹ جو ہیں ایک ورشن مدعی کا ہے ایک ورشن ملتمان کا ہے یہ دونوں ورشن انہوں نے ڈسکس کرتے ہوئے اور اس میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ حامی صاحب اور سرگانہ صاحب بھی اس پر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے چونکہ یہ پریکٹیکلی ہم سے زیادہ سینئر بھی ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ اس میں یہی ہے کہ پیلڈی انیس سو اکاتر سپریم کورٹ کیس تھا محمد صادق ورسس سٹیٹ کراس کیسز میں اس کو بنیاد بنا کے اس کے ساتھ دوہزار ایسی امار چھے سو اکتالیس ہے پیلڈی انیس سو اکاسی سپریم کورٹ پانچ سو باون ہے پیلڈی انیس سو اچھے ایسی سپریم کورٹ سینتیس ہے یہ ایک حصہ ہے جن میں ایک ورشن کو ڈسکس کیا گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب کمپلینٹ کیٹ فسٹ لیا جاتا ہے اور بعد میں چلان کیس لیا جاتا ہے جس میں نور علیہ ورسس سٹیٹ کیس ہے اس کے ساتھ جو ہے پیلڈی انیس سو اکاتر کے ساتھ پیلڈی انیس سو اناسی سپریم کورٹ پانچ سپریم کورٹ پانچ سو اپتی پھری یہ زلفکار علی بھٹو ورسس سٹیٹ کیس تھا اس کے ساتھ سیئد محمد حسین شاہ ورسس عبدالعبید یہ انیس سو ہکاسی ہے سی امار تین سو ہکاسٹھ ہے اور پھر اسی طرح آگے پی ایلڈی انیس سو چیاسی پیش سات سو سنتیس ہے اور عزیز و رمان ورس سٹیٹ انیس سو ستاسی لاہور چارلز دو سو پنتالیس ہے اور اس میں سیشن جہج نے دونوں کیسوں کو کنسولیڈیٹ کر کے فیصلہ کر دیا تھا اور یہ آپ تو سپریم پورٹ گیا تو انہوں نے میرٹ کو ڈسکس نہیں کیا انہوں نے کہا نئی پروسیجر میں یہ ان لیگالیٹی نہیں ہے اگر کوئی جہج جن کو کنسولیڈیٹ بھی کر دیتا ہے تو کنسولیڈیشن کوئی یہ لیگالیٹی نہیں ہے دونوں کو ڈسکس کر کے اگر کسی کا رائٹ پریجوڈیس نہیں ہوا تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار بھی درست ہے تو اب یہ تین چار صورتیں ہیں ایک چلان کیس کے ساتھ کمپلینٹ کیس ہے ایک کراس کیسز ہے ایک انسیڈنٹ مزمان کا ہے ایک مدعی کا ہے ایک دو کمپلینٹس آ جاتی ہیں لارجر قوم سی ہے چھوٹی قوم سی ہے کم قوم سی ہے ہاں البتہ سیم سیٹ اپ اکیوز ہوں سیم ایویڈنس ہو اور پھر اس میں ایک ہی کمپلینٹ چلنی چاہیے